نو مائی کے ماسٹر مائنڈ نے بلاخر منصوبہ بندی کا اعترافہ گناہ کر لیا سوان پارک دہشت کردوں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا پیٹرول بمپ بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی چاہتی رہی یہ جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے جس کا مقصد صرف شرپسندی کے سریعے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے وزیراعلا پنجرہ مریم نواز شریف کا بیان کہا کہ چار ماہ ٹانگ پر پلستر باندھنے کے ٹرامے کے درہاں نو مائی کی منصوبہ بندی کی گئی یہ کیسا پورا منحتجاج تھا جس میں دو سو سے زائد فوجی تنتیبات پر حملے ہوئے ائر فورس کی تیاروں کو آکھ لکائی گئی کور کمائنٹ ہاؤس جلائی گئے شہدہ کی یادکاروں کی توہین کی گئی پاکستان کو ڈیفولٹ کرانے آئی ایم ایف کو خط لکھنے سائفر لہرانے کی سازشیں شہدہ کی یادکاروں کی بے حرمتی اس بڑی سازش کا حصہ ہیں شواہد اور ثبوتوں کی موجود کی میں انتشاری ٹولے کے خلاف سخت کاروائی ملکی سلامتی اور قومی مفادات کا تقاظہ ہے جی اچھو کے باہر پورامن احتجاج کی کال دی تھی تو لوگ اندر کیسے تھے احتجاج پورامن تھا تو کراچی میں بیس ایمبلنس کیسے جلی اگر پی ٹائی کے احتجاج پورامن تھے تو پھر تشدد کیا ہوتے ہیں بانی پی ٹائی کے اطراف پر شر جیل میمن کا رد عمل سامنے آ گیا کہا کہ سیاست اور درشتگردی میں بہت فرق ہے وفاقی حکومت سنجیدہ ہوئی تو معاملہ خوابی نہ ملائی کی پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کیا جائے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پی ٹائی کی علامتی پھوک ہردال بریشٹر گوھر حسد کیسر علی محمد خان اور شیف وقاس اکرم سمیتی کررکان شریک سپیکر قومی سامنے یا صادق سے پی ٹائی رہنماؤں ست کیسر کی ملاقات پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے گرفتاری پر پورا من پارلیمنٹ کی بھوک ہردال پر بات چید ترجمان پی ٹائی روپ حسد دوروزہ جثمانی ریمنٹ پر ایف آئیے کے حوالے گرفتار دیگر کارکنوں کو بھی ان کا بھی ریمنٹ منظور دو خواتین کارکنوں کو جریشل ریمنٹ پر جیل بھیجنے کا حکم اسلام آباد کی عدالت دیں محفوظ فیصلات سنا دیا لاہور میں پی ٹائی کے صدر ازخر گجرک پولیس سے حراست میں لے لیا دوسرے جواری بھی اسلام آباد میں تحریک انصاف کا مرکزی دفتر پارنٹ لائف سیفٹی انتظامات نہ ہونے پر پھر سے سیل کر دیا گیا پی ٹائی کو مقصود نشست سے دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چالنج نولی کے واتی پسپارٹی نے بھی نظر سانی تخواست دائر کر دی سپریم کورٹ کا مقصود سے فیصلہ قانون اور حقائق کے برعکس پی ٹائی نے مقصود نشستوں کا مطالبہ ہی نہیں کیا تھا پھر کیوں دی گئی آئین اور قانون کے تحت پی ٹائی مقصود نشستوں کی حق دار نہیں بارہ جولائے کا موقت سے فیصلہ واپس دیا جائے پیپلز پارٹی کے سپریم کورٹ سے استداء پی ٹائی تو الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فریق ہی نہیں تھی بانی پی ٹائی سے لاہور پولیس کی تفتیش کا پہلا مرحلہ بانی ٹریمان کا سوالات کا جواب دینے سے انکار پنجاب ٹانسک کے ماہرین کو تین ٹیسٹ دینے کی حامی بھی نہ بھری تفتیشی ٹیم کے سربراہ کی انصاف کیا پر پندرہ منٹ تک سوالات کے جوابات دیئے بانی پی ٹائی نے کہا کہ بہت سے اداروں کے سیرے تفتیشوں ابھی نہیں بات میں ٹیسٹ کرواؤں گا تفتیشی ٹیم نے بانی ٹریمان کی پولیگرافک وائس ماترگ اور فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کرنے تھے پاکستان کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ میں پروپیگینڈا ناقام بلائی گے میٹنگ میں ارکان کی ادم دلچسپی کمیٹی روم میں برطانوی پارلیمنٹ کے پندرہ سواراکین میں سے سبتو بیس ارکان شریف پاکستان سے تعلق رکھنے والے دس ارکان کا بائیکار صرف پانچ کی برائے نام شرکت پاکستان کی قطر مخالفت پر پریتی پٹیل کی بھی بھرپور شرکت بھی میٹنگ کامیاب نہ بنا سکی قوم جان چکی کہ ڈیجیٹل دہشت کرد کون اور ان کا ماسٹر مائنٹ کون ہے اڈیالا جیل کا قیدی اور اس کی جواد پاکستان کے لئے قابل قبول نہیں نوجوان نسل کو منظم پلاننگ کے تحت ملکی سلامتی کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے وسیل تلات پنجاب اسہ بخاری نے کہا کے ساتھ اشکرنے والے بچے لینڈر میں لکشری لائف کو دار رہے ہیں نو مائی واقعات کے بعد بھی کچھ والدین نے سبق نہیں سیکھا تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے ایک مقصوص ٹولہ اور ان کے سہولتکار ایجنڈے کے تحت پاکستان میں بد امنی انتشار اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس انتہائی خلیص اور گندی گالیاں بکتے ہیں گالیوں کی ریکارڈنگ جاری کر دی تو یہ اپنے گھر نہ جا سکیں گے سپیکر پنجاب اسیملی ملک احمد خان کا پی ٹی آئی ارکان کے گالیاں دینے پر سخت ایکشن لینے کا اعلان کہا ایم پی ایس نے صرف ٹی اے ڈی اے کے لیے حاضری لگائی اسیملی کے چلاس پر ایک روز کا ساڑھے تین کروڑ روپے خرچ جاتا ہے قومی اسیملی میں تحریک انصاف کی خواتین کے لیے مقصوص نشستوں کا معاملہ پنجاب سے خواتین کے چوادہ مقصوص نشستوں کے لیے فہرست تیاد یاسمین راشد، سنم جعوید، آلیہ حمزہ، خطیج آشا اور مریہ مسمان کو بھی مقصوص نشستوں پر قومی اسیملی میں لائے جائے گا ریحانہ ڈال، قبل شوزب، روبینہ شاہین، فرخندہ کوکب، شہناز تاری کے نام بھی شامل سابق ورن، عمر جریمہ کی اہلیہ، رابیہ جریمہ، سمابیہ طاہر اور فردوس ریحانہ کے نام سے رکھار بنو جرگا کا وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی باوجود ہرنا جاری رکھنے کا اعلان علی امین گنڈاپور کا مطالبات قومی شکل دینے کے لیے اپکس کمیٹی کا جلاس طلب کرنے کا فیصلہ ترجمان خیوے پختون خواہ بریشتر سیح نے کہا بنو میں قائم، امن قائم کرنے میں تسامیہ کی مدد قابل تحسین ہے کمیٹی مہمبران کی دعوت پر وزیر اعلیٰ جمعے کو بنو کا دورہ کریں گے دہشت کردی پوری قوم کا مسئلہ ہے عظم استقام نیشنل ایکشنل پلان کی رینفورسمنٹ ہے سدر ایکس سیرویس، من جرنل ریٹائیڈ، عبدالقیوم کی نیوز کانفرنس کہا امنی دہشت کردی اور ڈیجیٹل دہشت کردی کے درمیان گٹھ جوڑ ہے دہشت کردی کے خلاف آپریشن تو اب بھی چل رہے ہیں افغانستان میں امریکی انخلاق کے بعد صورتحال زیادہ خراب ہوئی امریکہ سات ارد ڈالر کا اصلحہ چھوڑ کر افغانستان سے چلا گیا یہ اصلحہ بھارت کے مقابلے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے چھوڑا گیا قلدن ٹی ٹی پی سربراہ نور ولی محسود کی خفیہ خال کے اثرات سامنے آنے لگے ٹی ٹی پی خوارش کے سرکاری سکولوں پر حملے بائیس جولائے کو میر علی میں سکول کو بارودی مواد سے اڑایا گیا ٹانگ میں ٹیچر میرا جان کو دہشت کردوں نے شہید کیا سکولوں عوامی بہبود سینٹس پر حملے کرنا ٹی ٹی پی خوارش کی نام لہا شریعت کا موبولتا ثابت ہے قریش اموسائی میں بی ایچ یو پر حملہ معصوم شہریوں کو شہید کرنا اسی سلسلے کی کڑی نکلا خیبر فخت انخواہ میں بد امنی کھلانے میں وہ تمام اناسے بھی سمیدار جو آپریشن ایس میں سہقام کے خلاف ہیں وزیراعظم نے ملکی برامداد ساٹھ ارب ڈالر سالانہ پانچرانی کا حدف دے دیا تین برس میں برامداد کے ساٹھ ارب ڈالر کے لیے اقدامات کی ہدایات شہواز شریف نے کہا کہ برامت کنندگان کے مسائل دو ہفتے میں حل کیے جائے گزشتہ مالی سال ملکی برامداد تیس ارب ڈالر سے زائد رہیں آئی ٹی برامداد تین اشاریہ دو ارب ڈالر سے تجاوز کرنا خوش آئند ہے وزیراعظم نے پبلک فیسیلیٹیشن یونٹ پنچراب کے قیام کی منظوری دے دی یونٹ پانچ ارکان پر مشتبیل حمزہ شہباز سر پر آہوں گے سندھ میں چار خراب 32 ارب روپے کی مالی بے ثابتگیوں کا انکشاف آرڈیجر جورنل آف پاکستان کے ریپورٹ نیو نے اسے حاصل کر لی سندھ حکومت 116 ارب کی ریکاوری نہیں کی ایشیہ میشن ڈیالات کی خریداری میں 80 ارب 34 کروڑ سے زائد کی کرپشن ہوئی سرکاری محکموں میں 84 ارب سروس ڈیلیوری میں 81 ارب سے زائد کا فراڈ ہوا سینئر سبائی وزیر مری مورنگ سیب کا قصور کا اچانک دوراز موقع بائی سے بننے والے بھٹو کو مصمار کرا دیا مری مورنگ سیب نے کہا کہ صبح میں زگزگ ٹکنالوجی کے بغیر ایک بھی بھٹا نہیں چلنے دے گے دوسرے جانے پنجاب حکومت نے سموک پر قابو پانے کے لیے کم ایک استی ہے گندم کی باقیات کو آگ لگانے کے وجہ سیڈر سے تلف کیا جائے گا محکمیں زراد کسانوں کو پانچ ہزار پاک سیڈر اور دو ہزار رائز سٹرارٹر فراہم کرے گا پنجاب حکومت نے 950 ملین سے زائد لاکت سے چار موڈل اگریکلچر موڈلز بنانے کا اعلان بھی کر دیا ملوچستان کے پانچ حکوموں سے گیس کے نئے زخر ملکی نیٹ پک میں شامل ماری پیٹرولین نے اضافی گیس کی تیسٹنگ پیداوار اور ترسیل خامیابی سے مقامل کر لی یومیاں تین کرون میٹر سٹینڈر کیوبک فوٹ گیس سسٹم میں شامل ہوگی انتظامیہ نے کہا کہ غاسج گیس فیلڈ سے قدرتی گیس کا زخیرہ سوئی ناردرن کو دیا دیا ہے قراجی کے ساحل ہاکس بے سمندر میں ڈوبنے کے دو مختلف واقعات چھے ڈوبنے والے افراد میں سے تین جراب حاک ہو گئے ایک خاتون تشریف جراب حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ریسکیو ٹیموں نے تمام افراد کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا موسیقی